آج ہمارے خاص تو چرچہ یو پی کی میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں یو پی ویدان سبا چناف کی متگرنا کو لے کر کے متگرنا میں جو بھی متگرنا میں جو رجان نکل کر کے آ رہے ہیں وہ بڑے چوکانے والے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس حساب سے چناف ہوا تھا اور نتیجے آ رہے ہیں اس پر لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں اسی بات پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں ایک ورشت پترکار کہہ سکتے ہیں وکیل بھی کہہ سکتے ہیں امیر احمد ایڈوکٹ صاحب دوسرے ہیں سینے جنرلسٹ اور راج نیتے کے بس لے سکتے ہیں بھانو پرتاب جی میں بات بھانو جی آپ سے شروع کرنا چاہو گا لگ بک سوا بچ چکا ہے اور بی جے پی بہت لیڈ بنائے ہوئی ابھی تک ٹھیک ہے تو ان رجانوں کو لے کر کہ آپ کیا کہیں گے یہ صاحب ایک امیر احمد صاحب ہمارے بیچ میں ہوں ہم ساتھ میں ہے امیر احمد صاحب ان کی ایک بہت فیمس غزل ہے نہ چاندی چاہتا ہوں نہ سونا چاہتا ہوں تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں کچھ ایسی ہی بانگیس چنان میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہر کوئی ستھا کے نکٹ رہنا چاہتا ہے اور جو ستھا میں دل ہوتا ہے اس کا پروہ کچھ ادھک ہوتا ہے ستھا کے نکٹ آنے کے لیے اس بار بہت سارے دلوں کے بڑے بڑے نیتاؤں نے دل بدل کیا ہم سوچ تو رہے دل بدل کرنے والے دل دل میں فس جائیں گے لیکن وہ دل دل کے بالکل پار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ کہتے ہیں کہ کمل کیچڑ میں کھلتا ہے اس کیچڑ میں وہ کمل کی طرح کھل لیں لیکن سب سے دل تو بی جے پی سے بدل کر کے سپاہ سے بدل کر سپاہ میں گئتے ہیں وہ تو دل دل میں فس گئے جو جن لوگوں نے بھاچپا کا ساتھ چھوڑا وہ دل دل میں فس گئے جو بھاچپا کے ساتھ تھا ہے وہ دل سے بہاں نکل گئے انہوں نے دل دل میں کمل کھلا دیا لیکن اس چنو بڑی بڑی بات کیا ہے کہ ہر پارٹی نے ایسے لوگ لگاون وعدے کیے تھے جو سب کو آکرشت کر رہے تھے سب سے بڑے وعدے سپاہ اور آلود میں کیے تھے ہر چیز فری دینے کی بات تھی صاحب بھاچپانی بھی بہت سارے آدھیں فری دینے کی کیوں اس سے بڑھ کر سپاہ نے اور کانگریس نے آلود نے کیے تھے کسانوں کے لیے بھی جنتہ نے فری بھی ان کو نکار دیا لیکن سب پنجاب میں تو سوکار کر لیا ہے فری والوں کو دیکھیں پنجاب کی تلناب آپ یوپی سے نہیں کر سکتے ہیں کیوں پنجاب میں اچسو سترہ سیٹیں ہیں اور بھاچپا وہاں پر پچھلی بار بھاچپا وہاں پر شروع مڑی اکالی دل کی پچھلی لگو تھی بھاچپا کا شہر میں ہی تھوڑا بہت تھا ستین سیٹیں باکہ اس کا دہا پنجاب کی دہا کوئی اس کا اصطف نہیں تھا میں تو پنجاب کا پروازی راؤنڈ آستان پترگاہ کا دو سال لگتا ہے میں نے وہاں کام کیسے مجھے پتا ہے وہاں بڑا جلوہ تھا کیپٹر امرندر سنگھ کا بھاچپا وہاں ہاں ہاں پنجاب کو لے کر بھاچپا کے کسی بھی دیتا نہیں کہا ہم ہاں سرکار بنائیں گے سب نہیں کہا ہاں پر ہم اچھی سیٹیں آئیں گے اور تین سے اگر چھ سیٹ ہو رہی بھاچپا تو اس کو جسٹ ڈبل اس کو فائدہ ہو رہا ہے میری درستی میں تو لیکن لیکن کہندر میں سرکار ہونے کے بعد بھی یہ سیٹیں بہت سنتوج جنک نہیں ہیں اب وہ دوزار چوبیس کے ٹارگٹ کے بات کرنے ہیں پنجاب کو لے کر ہم بات کریں یو پی کی تو صاحب میرا میں نے پہلے کہتا پھر 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 بتانو چینل پر کہ بھاچپا کا ووٹ ہر محلے میں ہر بوت پر ہر جاتی میں ہے جو بھاچپا کی جیت کا ایک بڑا کارن بنتا ہے سب سے پہلے تو میں بھانو بھائی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے اپنے بکتاوے کی شروعات میرے بزن کے ایک شیر پھور کر کے کی دیکھیں بھانو بھائی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جنتا نے فری والا مددہ نہ کر دیا میں آپ کی اس بات سے اسہمتی وقت کرتا ہوں اتر پردیش میں اتلیش یادل نے جو وعدہ کیا وہ ان کا ایک وعدہ تھا تو میں فری بجلی دوں گا کسانوں کو فری وہ دوں گا لیکن بھاچپا سرکار تو بہت پچھلے سمیسے فری میں راشن جو دے رہی تھی ایک بہت بڑا یوگڈان بھاچپا کی جیت میں اس ورگ کر رہا ہے اور اس میں خاص طور سے مہلہ ہیں تو فری کو تو پہلے بی جے پی تو دے رہی تھی تو وہ آدمی نے سوچا جو مل رہا ہے جو دے رہا ہے ہمیں ہم اس کو ریٹین کریں بچھتے ہیں کہ ہم کسی کے وعدے پہ جائیں آئیں گے تب دیں گے کب دیں گے کیا دیں گے نہ دیں گے نہ دیں گے لیکن بی جے پی سرکار تو بہت سمیسے سری انیل یو جنا دے رہی تھی کسانوں کے خاتے میں پیسہ ڈال لائی تھی تو ایک بڑا لابھارتی ورگ جو ہے بی جے پی نے تیار کیا اور اس میں وشیش روپ سے مہلہ ہیں کیونکہ جو اور کلاس کی فیملیز ہیں ان کو چلانے کا دائی تو مہلہوں پر ہی ہوتا ہے وہی راشن لے کے آتے ہیں وہی کرتی ہیں تو میرا اپنا ماننا یہ کہ جو لابھارتی ورگ تھا اس نے اس چناؤں میں بی جے پی کے لیے وہ سائلینٹلی بلکل خاموشی سفنہ بھول ڈالا اور اس کو کوئی بھاپی نہیں پایا دیش کے ورشت پترکار فیل ہو گئے جو بھوا تھی بی جے پی کے پچھ میں وہ اس ورگ کی رہی ہے تو دیکھیں یہ چوران جو فری والے مدی ہیں یہ تو ہمیشہ ہر چوران میں ووٹر کو لباتے ہیں کہیں گا بھی آپ لے دید یہ پنجاب دیکھیں بھی آپ نے سکلین شیپ کر دیا ڈلی میں آم پارٹی نے کیا اتر پردیش میں بھی بی جے پی کی یوگدان میں واپسی میں بہت بڑا یوگدان اس لابارتی ورگ کا ہے اور میرا ماننا یہ ہے آپ نے جو بات کہی کہ بی جے پی کا وہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کا جو منجمنٹ ہے اس کا جو بوت منجمنٹ ہے اس کا جو کارے کرتا ہے اور اس کی جو بیٹ بون ہے سنگھ پروار اس پورے چڑھاؤ میں سنگھ پروار نے پوری کمان سمالی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ایک ایک ووٹ پھلا کے ووٹ پڑھوا دیا باقی ویپکشی دل کا شور رہا حلہ رہا لیکن ان کا بوت منجمنٹ اور چڑھاؤ والے دن کا ان کا منجمنٹ پیل ہو گیا دراشا ہی ہو گیا خود جو ووٹر تل کے چلا گیا ووٹ ڈال دیا ویپکش کے لیے اس نے ڈال دیا لیکن ان کے کسی بھی کارے کرتا ہے کسی لیتا ہے بوت پر ووٹ ڈلوانے کا کام نہیں لیکن امیر بھائی جس حساب سے پہلے چرن سے لے کر ساتھ میں چرن تنگ جو ووٹنگ ہوئی تھی اور جو لوگ جو روزان نگل کے آ رہے تھے اس میں ایک سے لے کے پاس تک تو سپاہ کو بہت پلس دکھا رہے تھے لیکن وہی چرن آپ دیکھیں گے پکشم اسطر پردیس کا وہاں سپاہ کا بہت برا حال ہے تو یہ یہ کہتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں شور شور دیکھتا رہا بڑے پترکار فیل ہو گئے ان آپ نے وی جے پی کا ووٹ سائلنٹ اپنے سارا کا سارا ووٹ جلوا دیا اور ادھر جو ہے شور ہوتا رہا اودم ہوتا رہا پورا میڈیا بھی ہوا بانتا رہا جو بی جے پی کے خلاف ماہول ہے جو بھی رہا لیکن انہوں نے سائلنٹ ہی اپنا کام کیا اور وہی آج پردام سامنے چوکانے والے آ رہے ہیں بانو بھائی کی اس بات سے میں سہمت ہوں کہ بی جے پی کا جو ووٹ بینک تھا جو ان کا اپنے ووٹ ہے سیٹلڈ ووٹ ہے ہائر کاسٹ کا وہ تو انہوں نے انٹریکٹ کیا ہی کیا اس کے ساتھ جو پچھلے چنام بھائی کی ووٹ کا ایک بہت بڑا ورد جوڑا تھا اس میں بھی زیادہ ڈینٹ نہیں لگ پائے حالکہ تھوڑا بہت ووٹ خسکا لیکن پورے طور پہ ووٹ اپوزیشن کے ساتھ نہیں گیا ایک بہت بڑا حصہ پھر بھی بی جے پی کے ساتھ ہی چڑھا رہا اور اس نے خاموشی سے جا کے ووٹ اپنا ڈالا ہے جیزا بھی اس چنو میں فہیم جی جی بتائی میں کہنا چاہ رہا تھا اس چنو میں مایابتی کی بڑی بھونکہ ہے بھاچپا کو جیت دلانے میں کیونکہ انہوں نے سائلنٹلی کام کیا بھاچپا کے خلاف مخر ہو کر انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے اس طرح کے بہت ساری ایک ایگریسیو اس کے مند میں کہیں کہ یہ بھاو آیا کہ بھینجی کا سنکیف ہے کہ ہم بھاچپا کے پرکتیشوں کو ووٹ دیں جی تو اس جو ووٹر دکھ بھرمیت رہتا ہے وہ ہر دل میں ہر جاتی میں اس طرح کا دکھ بھرمیت ووٹر ہوتا ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر ووٹ کرتا ہے اور اس بار بھاچپا نے دلت ووٹ میں سن لگانے کے لئے بہت سارے کام بھی کیے ڈاکٹر امیٹ کر کے جو آگے بڑھایا رامبابو حریجی کو آگے بڑھایا اس طرح سے لگاتا ہے تو اس کا بھی پرہاو کہیں کہیں اس ووٹر پڑھا اور امیر بھائی کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ راشن بابا کا راشن جو ہے گاؤں گاؤں میں ہم لوگ گاؤں گاؤں میں گئے ہیں چناؤں پر مددان کے دوران تو گاؤں گاؤں میں راشن کی چچا راشن گاؤں گاؤں میں ہو رہی تھی اور جو دیہات کے دیکھتا ہے اور جو گھر گھر میں سوچالے گریبوں کو گھر بھیجلی کنکشن تو بہلو جی بہلو جی نمک کا کرز آدھا کر دیا جنتا نے یہ جنتا ہے یہ نمک کا آدھا کرتی دوسرے ایک بڑا کاران اور بھی ہے صاحب سفا کی جو گنڈا گردی کی اگر بھاجپا کے بھارکنڈ نے ٹھیک سے کام کیا ہوتا تو بھاجپا کی تین سا پتا سیٹ آ رہے ہوتے ہیں سپا کی جو دنگا فساد اودم کرنے والا جو امیج ہے وہ ڈینٹ کرگی سپا کے لیے وہ بیجے پگلی پلس پوائنٹ رہا ہاں بلکل بلکل دیکھئے یہ ہر آپ نے الیکشن کے دوران جتنے پترکار بھومیوں جنرل لوگوں سے پاکیت کری وہ نوائنڈ آرڈر سکتے اس پر آ جاتا تھا وہ ساری چیزیں کہتے تھے کہ ہاں ساپ اس طرح سے سرکار نے کام نہیں کیا لیکن آخر میں وہ کہتا تھا بھئی لیکن لو اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ان کے کال میں اچھی رہی ادھر کی ایک جو پرسیپشن بن جاتا نا جنتا کے اندر اس پرسیپشن کو توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ بہت بڑی چوپی انہوں نے لو اینڈ آرڈر کو کئی تچی نہیں کیا اپنے ان کے طوام باشر اٹھا کے دیکھ لی گئے انہوں نے اس پوائنٹ کو چھوہ ہی نہیں اگر وہ اس پرسیپشن کو شروع سے ہی توڑتے کہ نہیں دیکھیں کہ غلط ہم پہ آر اوپ ہے یا یہ کہتے کہ چلی پچھلا جو ہو گیا لیکن اس بار ہم مضبوط ہے ہم نے اپنے ورکرس کو سمجھا کیا اور اب کسی بھی طرح کا لو اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہمیں ان سے اچھی بیٹر کرنے ہو لو اینڈ آرڈر پہ جو ہے وہ تین سو یوٹ پری بھی جنی باکی ان کی کمیان وہ گنانے میں لگے رہے لیکن جو پرسیپشن عام آدمی میں لوگوں کا ایک پرسیپشن عام آدمی کا یہ ہی ہے لیکن سر ایک پرسیپشن سے انہوں نے ہٹانے کا کام کیا ہے پریوائے رواد پرونوں نے ایک ٹکٹ دیا باقی کسی کو ٹکٹ نہیں دیا یہ الگ بات ہے کہ کانون کا مددہ وہ نہیں بنا پائے کہ ہماری سرکار آگی تو ہم اس طرح سے کریں دوسری بات میں یہ کہنا چاہو گا کہ اخلیش آدب کی جو پینشن یوجنا تھی پینشن کو بہانی کی بات جو تھی وہ کیا سرکاری کرمچاریوں کو بھی راست نہیں آئی اگر وہ راست نہیں آتی تو اتنی سیٹل سپا جو اتنی سیٹل آئی ہے دیکھیں آپ یہ بھی مانیے بی جے پی کے ساتھ پورا کپورا انہوں کا اتنے بڑی بچیش نیترت راج استری نیترت زلہ استر کے نیترت وہ سب نے بھرپور محنت کریا بھرپور ریلیاں گیا سماجوازی پارٹی میں اکلیش و جین جس نے ریلیاں کیوں کچھ کیوں کسی نے نہیں کی سارے نیتر موج مستی مارتے رہے ہیں تو اس کے باوجود جب اکلیش اتنی سیٹلے لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنتار نے سرکاری کرمچاریوں کو کام نہ ہوا جتنا ہو سکتا تھا لاب اتنا ملا ہے لیکن سرکار بنانے کے لیے کئی چیزیں بی جے پی سے جو ٹکر لینے والی بات تھی وہ اکلیش کئی مددوں پر چھوکے ہیں یہ چھ مہینے کی ان کی چناوی تیاری ہیں بی جے پی پی پچھلے لگاتار پاس سال سے تیاری کر رہی ہے ان کے پاس پورا کیلکولیٹڈ چڑھا ہوتا ہے انہوں نے پورا کیلکولیٹڈ طریقے سے چناو لڑا ہر چڑھا میں آپ دیکھئے بی جے پی نے اپنی چڑھا کی سٹیجیڈی بدلی ہے چھیتری آدھار چھیتری آدھار پر انہوں نے جو ہے جانے کے بعد اپنا سٹینڈ چینج کیا ہے چھتر میں ان کا الگ الگ سٹینڈ رہا ہے اور ان کا ایک ہی سٹینڈ چرا ہے پورا پہلے سے لے کے آکر تک تیاری ان کے پاس ان کا آقلن صحیح نہیں تھا نہ انہوں نے کوئی سٹیجیڈی بلائی تھی کس چھتر میں ہمیں کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اس کام میں پری زیمار بھائی پورے چناو کی محنت ایک طرف اور پولنگ والے دن کی محنت ایک طرف لیکن امیر بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹیجی کے تیز میں الیکشن لڑاتا یوگی یا بی جے پی نے وکاس کی بات تو پوری کری نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی اور بیس کے مددے پر متضان ہو گیا ہو دیکھیں اسی بیس کا بھی پہلے چرال میں انہوں نے لگا چناؤ سے پہلے پہلے چرال تک انہوں نے اسی بیس رکھا جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں ہمیں دھارنے کا آدھار پر بیت کر کے ووٹ مل سکتا ہے رکھی جہاں انہوں نے لگتا تھا کوئی دوسرا مددہ چھتر میں وہ دوسرا مددہ زیادہ کام کرے گا لوڈ ڈاوٹر کرے گا ماں انہوں نے اسکول لیا جہاں انہوں نے لگتا تھا کہ جہاں یہ پاورٹی گریب لوگ زیادہ ہیں ماں انہوں نے راشن فری راشن والی کو ہائی لائٹ کیا تو بی جے پی نے تو ایک تیکٹیکل ویس سے اپنا چناؤ لڑا سب چیز تہتی ساری چیزیں تہتی یا اکھلیش اکیلے پڑ گئے اکھلیش کے ساتھ کوئی دوسرا بڑا نیتہ نظر ہی کہیں نہیں آیا کسی کی ریلی نہیں کسی اور یا یہ بھی کہ سکتے آپ کے اکھلیش پہ کسی کوئی یوز ہی نہیں کیا میں اس بات کو کہوں گا کہ اکھلیش نے اپنی پارٹی کے جو اس کے نیتہ ہیں جو اور لوگ لیڈر سے انہوں تو کہیں اُبھرنے کا موقع ہی نہیں دیا پورے چناؤ میں تیسری جو سب سے بڑی گلتی اکلے شادف سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے جو پرانے جو کچھ لوگ تھے کچھ سیٹوں پہ جو دو دو تین تین سال سے محنت کر رہے تھے ان کا ٹکٹ کارٹ کے بلکل نئے لوگوں کی انٹری کرتے جو ٹکٹ یہ دیا وہ بھی ان کو ڈیمیجی ہوا کئی بیدان سبہ ایسی ہیں کہاں کہ سنگتھن انہوں نے پرتیاشی بنا دیا کسی دوسرے کو تو سنگتھن جو ہے پرانے پرتیاشی کے ساتھ لگ گیا چاہے وہ بی جے پی سے چناؤں لڑا تھا یا بسپا سے لڑا تھا یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے بانو جی امیر بھائی نے دو تین باتیں کہیں ایک تو اسٹریڈیجی فیل ہو ہی سپا کی دوسرا اسانتوش رہا جنہیں ٹکڑ نہیں ملا وہ اور تیسرا یہ رہا کہ نیتا نہیں نیتا نیتاوں کا استعمال نہیں کیا یا دو لوگ لگ رہے آپ ان باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں سب دیکھئے سمجھ بادی پارٹی آر ایل ڈی بسپا اور کانگریس ان دلوں میں سب سے بڑی کمی کیا ہے یہ سیکنڈ لین تیار نہیں ہونے دیتے نیتا گیری کے سیکنڈ لین تیار نہیں ہونے دیتے خود ہی جو دکش ہیں ان کے آس پاس ایک دو لوگ وہی نیتا گیری کر دینا چاہتے ہیں دوتی پنگتی کے نیتا آگے نہیں بڑھاتے بھاچپا میں دوتی پنگتی پنگتی ہر طرح کے اس طرح پر نیتا ہیں کام کرتے ہیں پر اندلہ میں ایسا نہیں ہے تو اس کا نقصان دونوں ہی دونوں ہی ہیں اس کے جہاں تک راج کرمچاریوں کی پرانی پینشن کی بات تھی تو میرا انیک مدر راج کرمچاری میں نے لمحے سمیتے ساتھ میٹ پر کام کیا ہے اس پرانی پینشن کی بھالی کے لیے راج کرمچاریوں میں ستر پرسنٹ سیاہ سی پرسنٹ ووٹ دیا ہے سپاہ کو راج کرمچاریوں نے کھل کر ووٹ دیا ہے ہماری پرانی پینشن بھال ہو جائے گی کیونکہ راجستان سرکار نے وہ پینشن بھال کر دی ہے لیکن کیا بانو جی بانو جی اس سے پریشن تو یوگی سرکار پہ بھی آئے گا نی نی یوگی سرکار دیکھ آپ یوپی کے چیپ سیکریٹری دروہ شنکر میسر انہوں نے لکھنو میں ایک بغیدہ پریس وارتہ کی پترکاروں کو بلائے اور بتایا کی نئی پینشن کے کیا کیا فائدے ہیں کہ میری جو بدلال ہیں جو بی ای پی کی آہ گوشنہ سمیتی کے سردستے ان سے میں نے کہا انہوں نے ان کا مرواز پھون آیا تھا کہ سب کہہ کہ ہم مددہ بڑا مددہ آیا ہے پرانی پینشن کا اس کو اب بی جی پی سامل کر آئی ہے کچھ آپ کو لا مل سکتا ہے انہوں نے شامل نہیں کر آیا پر نئی پینشن کے فائدے گنوائے چیپ سیکریٹری کی مادیم سے لیکن اس کا لاپ بی جی پی کو نہیں ملا لاپ سپاہ کو ہی ملایا کرمچاری آج بھی پرانی پینشن چاہتے ہیں ہر بار مانگ کرتے ہیں اس پر مانگ لگاتار بنی ہوئی ہے نئی نیتا کو اُبھرنے نہ دینا ایک بڑا قرآن تو یہ ہے ہم نیتا بنے رہا ہے کوئی دوسرے نیتا نہ بننے پائے ایک بڑا قرآن یہ بھی ہے دوسرے بھائی جی آمیر بھائی پچھن اتر پردیش کو لے کر کے ہم بات کریں تو پہلا دوسرا تیسا چڑھ بلکل یہ تھا کہ سپاہ نے کلین سیف کر دیا بی جی پی کا ٹھیک ہے کسان آندولن جاٹ آندولن آندولن گنہ کسانوں کے بھوکتان کو لے کر کے جو بھی باتیں ہو رہی تھی لیکن وہ وہ جو بھروت تھا جو آندولن تھا وہ بھوٹوں میں تبدیل نہیں ہو پایا نہیں ہوتا ہوا دیکھ رہا اسے لکھ رہا کیا کہیں گے دیکھئے میں وہی تو آپ سے چاہ رہا ہوں ایک ہوا چل گئی ایک بن گیا ماہول کے ساتھ پی جی پی کے خلاف ہے ویسٹن ڈیوٹی کا ووٹر جاٹ اور جاٹ ووٹر خلاف ہو گیا ہے کسان خلاف ہو گئے ہیں لیکن جو میں جیسے آپ سے ہرس کیا ہے جو سائلینٹ ووٹر تھا جس نے خاموچی سے ووٹ ڈالا ہے دیکھئے ایک جو پرسپشن بنتا وہ تو جو لوگ بول رہے ہیں مخار ہو کے تو وہ تو وہ ہی بول لیتے جو سرکار کے خلاف تھے وہ کھل کے بول لیتے لیکن جو سرکار کے سمر تھے وہ خاموچی سے اپنا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے بول ٹام دیا اب جب سارے نتیجے آئیں گے جب ووٹوں کا نکل کر آئے گا تب یہ چیز کے لیے رو پائے گی کہ وہ کتنا ویروت رہا ان چھتروں کے اندر تب اصل نہ کر پائیں گا ابھی ہم لوگ اس بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس پڑے نہیں ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو پرسپشن تھا کہ پہلے فیز میں بہت پڑا نقصان ہو گیا دوسرے فیز میں بہت پڑا نقصان ہو گیا ویسا اتنا نقصان نہیں ہوا نقصان تو ہوا لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان لوگ مان کے چل لیتے اور بی ان اپنا نقصان کافی حد تک کم کرتے ہیں جی اگر بات چلیا تو ایسا پہلی بار ہوتا دیکھا کی کمیونٹی وائز ووٹ کیا ہے اس بار لوگوں نے پرسنالی ووٹ میں کی انڈیوزل ووٹ نہیں ہوا کمیونٹی وائز ووٹ ہوا ہے جیسے جیسے پرشپسن بنا لوگوں میں کی سپاہ کو اس بار مسلم نے بہت ووٹ دیا ہے تو کیا ان رجانوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ تو ہر چناہوں میں ہوتا ہے وہ بات الگ ہے کئی بار کھل سامنے نظر آ جاتا ہے کئی بار نظر نہیں آتا ہے کمیونٹی وائز ووٹ تو ہمیشہ سے پڑا ہے بھارت کی راجنیتی پوری دھرم اور جاتی پہ کندرت رہی ہے اور وہ یہ اس بات سے مکار بھی نہیں سکتے اور ہر چناہوں میں رہا ہے کئی بار یہ یہ بات کھل کے آ جاتی ہے یہ میڈیا کا کام اس کو ہائی لائٹ کرنا اب میڈیا کہہ رہا تھا صاحب 80% مسلم نے ڈال دیا 85% مسلم نے ڈال دیا اب یہ پوزیشن تو جب ٹوٹر لانپلے آئیں نکل کے آئیں گے 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 ہاں جنرل طور پر یہ تھا کہ مسلم سامات کا زیادہ سپاک ہو گیا لیکن اب جب نکل کر آئے اگر ٹوٹل گیا تو پھر اتنی بڑی جیت سپاکی جیت سپاکی جیت سپاکی جو اتنی سیٹیں آئیں ہیں اس پر بہت بڑا مسلم ووڈ کا ہے یہ میرا بھی ماننا اپنا آفنا نے لیدی جتنی لوگوں سے بات لی کہ 85% مسلم ووڈ سپاکو گیا ہے لیکن اس کا ریپرکیشن بھی دوں گا نا پھر جب لوگوں تک یہ میسے چلا گیا کہ 85% مسلم جو سپاکو موڈ دے رہے تو پھر 80% 85% ادرکاس نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم بھی یہ کیوں کو ووڈ دیں گے مطلب وہ بات ہوئی ہو اسی بیس والی بات آگی نے پھر زامنے نکل کر گیا آہا بلکل آئی گی بھئی ہے وہ تو آئی گی یہ بات اللہ کہ انہوں نے کھل اس کا چناو ہے برنک چناو میں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں جاتی جاتا ہنکڑے جاتی جاتی بھی چلتا ہے دھارمی کا دھار بھی چلتا ہے ہر چناو میں ہوتا ہے اور رائے گا یہ تو رائے گا اس سے تو پانچ راجوں میں چناو پانچ راجوں میں چناو کے بعد مجھے کیا لگتا ہے دیش میں راشتری پارٹی بھاچپا اور چھتری دلوں کے بچ مقابلہ ہوگا ہوگا جب بھی چناو ہوں گے یہی اس چناو میں دکھائی دے رہا ہے کانگریس سین سے بلکل گائب ہو گئی ہے تک کہ مڑپر سے گائب ہو گئی ہم بات کریں کانگریس کی ہم بات کریں پرینکہ گاندی پچھلے ایک دو سال سے لگاتا یوپی میں بڑی محنت کر رہی تھی اور لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں محلاؤں کو لگانے کے لیے سارا کام بھی کیا لیکن وہ ابھی اس الیکشن میں وہ نظر نہیں آ رہا مجھے لگتا ہے دو ساتھ چوبیس کی یہ تیاری کو لے کر کے کانگریس یہ محنت کر رہی ہے صاحب لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بہت پاور فول نعرہ ہے یہ یہ نعرہ بلکل چناو میں گجب کا کام کر سکتا تھا لیکن لیکن کانگریس میں غلطی کیا ہے کی لڑکی جو ان کی کانگریس پارٹی لڑکیاں ہیں جو جو علاقے میں کام کرتی ہیں ان کو مکا نہیں دیا گیا ان کو چناو پچھار میں ٹھیک سے نہیں اتارا گیا کہ سونیا گاندھی سونیا پچھار کرتے ہیں کہ میں ہی نیتا ہوں باقی لوگوں نے دھانا بنے اس کا پڑھنا ہم سب کے سامنے ہے اور ہر چنا میں یہ پارٹی کام کرتی ہے مثلا موگی کھاتی ہے راول گاندھی سین سے گھائے پھر ہے بلکہ یوپی سے وہ آ جاتے اور تین سیٹ ملے اور ان کو ایک سیٹ ملتی ہے اور راول گاندھی آ جاتے تو اور گجب جاتا تو یہ چھتری کانگریس کی یہ کمی ہے کہ وہ سیم ہی نیتا بننا چاہتے ہیں پارٹی کے سیرز پر بیٹھے لوگ اپنے سیکنڈ لین کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اس کا پڑھنا بڑا بیانک ہوتا ہے پہلے چرم چھوڑی الیکشن چھوڑی 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 ٹکٹ بٹوارے سیکھوڑی چھوڑی 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 چھو� جب نکل کے آئے گا تو پتہ لگے گا آکڑے آئیں گے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دلیت ورگ کا بھی بہت بڑا حصہ بی جے پی میں گیا اور دلیت ورگ جو کہ بی ایس پی کی بیک بون ہے اور جو بورٹ ہارڈ بون پانے تھا اس میں بھی بی جے پی نے سیند لگائی ہے اور اس کے لیے کئی کام کام بھی اس میں جاتے ہیں جب وہ کوئی مکان کیے گئے اور جو یو جنہائی راشنوالی ہے وہ اسے سب لابان دیکھو ہیں اور بی ایس پی نے بھی ایک طرح سے کہیں بی ایس پی نے شو ہی نہیں کیا کہ وہ اس طرح سے لڑا ہی ہوتا ہے بہت لیٹ اسٹیج پر آنے کے بعد بینجی پولی اور یہی آنت کانگریس کی رہی لڑکیوں لڑ سکتیوں نارا بہت دیر سے آیا ہے اگر گئی نارا ایک سال پہلے آ جاتا اور ایک سال پہلے سے اگر پی انکہ گاندھی محنت کر لیتی تو میرا ماننا یہ ہے کہ کانگریس اچھی خاصی پائٹ دیتی اور آپ نے بلکہ ٹھیک کا پہلے بھائی اور کانگریس اچھا ہے اور لوگ مجبور ہوکے پریشان ہوکے ہمارے ہی پاس لوٹیں گے وہ اسی سٹریجی پہ چل رہے ہیں کہ لوگوں کو تھکنے دو پریشان ہونے دو اس سرکار سے پریشان ہو جائیں گے اور مجبوری میں ہمارے پاس لوٹ کر رہیں گے تو کانگریس تو اس پہ چل رہی ہے کانگریس میں لیڈرشیپ خطو ہو گئی آپ آگرائی اٹھا کے دیکھ لیجئے گنے چونے کانگریس ہی رہ گئے ہیں نام کے کیاڈر کیاڈر تو چھوڑو بھانو بھائی آپ تو کیاڈر کی بات کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں لیڈرشیپ ہی ختم ہو گئی کانگریس کی لیڈرشیپ ہی نہیں ہے آج شہر میں کانگریس کا ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی ایک آواز پہ سو لوگ بھی کٹھے ہو جاتے ہیں اور بی جے پی کے بہت بہلی خوب یہ ہے کہ بی جے پی نے تو محلے اس طرح پہ بھی نیتا کھڑے کر دی ہیں جس کی محلے کے آواز پہ اوپر کم سے کم محلے کے پانچ سو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں ایک نٹ کے اندر تو یہ بی جے پی نے کام کیا حسن نے اپنے کارکتہ کو سممان دیا ہے آگے بڑھایا ہے انہیں لیڈرشیپ پیدا کی ہے یہ بی جے پی کا کام اور اس کو نکار نہیں سکتے ہیں یہ ایک quality ہے سب آر ایل ڈی کو آر ایل ڈی کا نام جبتا ہے لیکن جو یوہ جاٹ ہیں وہ موڈی یوگی موڈی یوگی کا شور مچاتے ہیں اس کا پرہو بھی اس چنو میں ہم کو سب کو دکھا رہا ہے جاٹ بہت جو سیٹ ہیں وہاں پر بھاجپا کا ٹھکٹہ ویستیدی وہاں پر ہے پتہ بھی سیٹ لیں خیرار کو سیٹ لیں سارے سیٹ لیں آچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سپانہ جو اسٹریٹیجی بنائی تھی بی جی پی کو گھرنے کے لیے پرشن سے لے کر اس طرح تک راجبر کو جوڑا اپنا دل کو جوڑا آر ایل ڈی کو جوڑا لیکن یہ کوئی کام آپ ہوتے نہیں دکھائے دی اس کے پیچھے کیا سب چوڑا فیکٹر نے در آیا میر بھائی دیکھئے بھائی کل تک میں زندہ بات کر رہا تھا موڈی جی کی کل تک میں زندہ بات کر رہا تھا یوگی جی کی اور اچانک سے میں نے پالا بدل دیا اور میں آتے پر جو سپورٹر ہوتا ہے نا وہ بھی اب سوستہ آیا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے اندھا جو آپ کی اندھے سمرتہ کے اندھا سمرتہ کون ہوتا ہے جو ستہ کے اندر جس نے اس کی ملائی میں اس کو حصہ آپ نے دیا ہو اس کو لاب پہچایا وہ تو آپ کے ساتھ جن کے آ جائے گا لیکن جو ایک عام سمرتہ ہوتا ہے پارٹی کا وہ بھی سوستہ ہے نا کہ بھائی ایک دم سے آپ نے چھوڑ کے آپ جمپ کر کے چلے گئے کیوں گئے کیا کارن تھا کل تک آپ ان کے گنگا رہے تھے ایک دن میں تو خرابی پیدا ہو نہیں سکتی تو یہ ایک بہت بڑا رہا سوامی پرساند موریا یا راجبر کے ساتھ جو آئے ان کے آنے سے جو ان کے بہت ہی بشیش لوگ تھے بہت سہیوگی تھے جن کو لاب انہوں نے پہتایا ہوگا وہ لوگ تو ساتھ آ گئے لیکن جو عام آدمی ان کی پارٹی سے جوڑا تھا وہ وہیں کہ وہیں پرانی پارٹی میں بنا رہا ہے اس نے بھی یہ تو کوئی سپورٹ کیا یہ لوگ زیادہ سپا کو فائدہ نہیں ملا اور بلکہ اس کا مجھے لگتا ہے نقصان زیادہ ہوا ہے ہاں بلکل نقصان ہوا ہے اس کا نقصان ہوا ہے اگر سپا نے اس پہ کام نہیں کیا ہوتا اس نے صرف اپنے ان لوگوں تو ٹکٹ دی ہوتے انہی لوگوں کو تناب لڑا ہوتا ہے جو پانس سال سے اس کے گنڈا اٹھائی ہوتے اس نے جناب کے بعد سے تو ان کو زیادہ لاب ملتا سنگٹھن سنگٹھن الگ ہو گیا بلکل کئی جگہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے نئے لوگوں کو ٹکٹ دے گا سنگٹھن پرانے پرتیاشی کے ساتھ چلا گیا جو دوسری پارٹی سے لڑا تھا اور جو نیا پرتیاشی آیا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں بھئی کسی بھی آدمی کے ساتھ کتنے ہوں گے ہزار دو ہزار تام سال لوگ ساتھ ہوں گے کیونکہ جو بھی ہے اس کی طاقت پارٹی ہوتی ہے اب جو سیامی پرساد مہوریا یا امپرکاش راجبار یا اور لوگ جو جب کر کے آگئے تو ان کے ساتھ جب وہ آجپا میں تھے تو پورا ایک پارٹی کا کیڑھر ان کے ساتھ تھا وہ ان کی طاقت وہ تھی ان کی اپنی دکتی کا طاقت نہیں تھی یہ سپاہ نے بہت بلی گلتی کری جو باقی لوگوں کو لیا اور ٹکٹ فوراں رات و رات ٹکٹ بدل دیئے پرانے ٹکٹ کارڈ دیئے جو پاس سال سے چھتر میں کام کر رہا تھا اس کا اپنے ٹکٹ کارڈ دیا تو اس کا بیجے پی کو اس کا لام مل گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ موڈی اور یوگی کا قد اتنا بڑا ہو چکا ہے موڈی جی کا پورے دیش میں اور یوگی جی کا پردیش میں اتنا بڑا قد ہو گیا جو ان کے سائے میں آ جاتا ہے تو وہ پوری اس کا لام اس کو ملتا ہے تو بیجے پی کو اس کا فائدہ بیجے پی کا سنگٹھن نے بھاجپا نے بھی بھار کے لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں ان کا سنگٹھن اس طرح کا کوئی بھی آ جائے ہمیں اس کے لئے کام کرنا ہمارا پرتازی مانکہ جی جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں انہی دل اس کو سیگان نہیں کرتے انہی دل اس والے سیگان نہیں کرتے وہ ان کا قد اتنا بڑا ہے موڈی جی کا یوگی کتا لو کہتے ہیں نہیں صاحب ان کا نیڑنا ہے تو ہمیں ان کے نیڑنے کو صحیح ثابت کرنا ہے لوگ جو نہیں رہے ان کے ساتھ بات یہ ہے وہی بات ہے لوگوں نے لوگوں نے پرچیاشی نہیں دیکھا لوگوں نے موڈی جی کو پی کا یوگی مانو جی جسے صاحب سے رجان آئے ہیں بی جی پی اچھی بڑت کی طرف ہے یہ یوگی جی کی جو جیت ہے یو پی میں یوگی جی کو لے کر کے زیادہ لوگوں نے بوڈ دیا ہے دو جار چوبیس میں یوگی جی کس کو کس روپ میں دیکھا جائے گا اگر ہم راجنیتی پرفیکش میں بات کرے تو یہ سب لوگوں کے من میں کیا ہے کہ ایک سمیہ وہ آنے والا ہے جب یوگی کو پدھان منتری پت کا آفر دیا جائے گا اور مودی جی ریٹائر ہوں گے ایسا لوگ کہتے ہیں جسے بہت سا پارٹی کے بہت اندر کی باتیں ہیں لوگ تو یہ بھی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یوگی جی پی ایم بنے وہ لوگ تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نہیں سرچہ تو یہ بھی ہے کہ ان کو سی ایم نہیں بنائیں گے ان کو کندر میں لے جائیں گے یا کسی لیکن جو کٹر ہندو باد میں بسواس رکھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ مودی کے بات پی ایم بنتا ہے تو یوگی کو بننا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں اور جو بھی پولٹیس کرتا اس کے من میں سی ایم بیدھائک اور سی ایم اور پی ایم بننے کی خواہش تو ہمیں سا رہتی ہے ہونی میں چاہیے امیر بھائی ہم ساری ذکر کر رہے لیکن اویسی کو چھوڑ رہے ہیں اس پورے چرچہ میں تو اویسی کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے کہ کیا آگ آگامی چناووں کو لے کر کے ان کے لیے کچھ ایو پی میں ہو سکتا ہے یا یہی ختم تارک اب دیکھیں اب ذرا سا نکل کر آئے کہ سو سیٹوں تو یہ جہاں بھی جتنے بھی سیٹوں پر انہوں نے اپنے کینڈیڈٹ ڈڑائی تھے اویسی صاحب کتنے ووٹوں نے ملے کتنے سمرتن ملا اس کے بعد ہم نے جو ڈسکس کر پائیں گے اویسی کی کا کیا فیٹ رہے گا لیکن میرا اپنا جو ماننا ہے جس طرح سے اویسی کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو نہیں لیکن ہاں دس سال بعد اویسی جو ہے ایک اچھا خاصا دخل کر لیں گے کیونکہ جب دیکھیں آدمی جب وہ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد اب اسی چناؤں سے آپ لیجئے مسلمان نے اسی پچاسی پرسنٹ صفحہ کو ووٹ کر دیا حالات پورے صحیح سے اس کے باوجود بھی صفحہ ستکار نہیں بنا پائی تو آخر میں آدمی کے دماغ میں یہ آگیا ہے ارے یار کچھ بھی چلو اٹاؤ آ رہے جیتے اب جو بھی ہو اویسی کم سے کم ہماری بات تو بولتا ہے سنسک میں کھل کے بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر مسلمان کا ایک بہت بڑا پتہ اویسی کی طرف اکرشت ہو سکتا ہے دس سال بعد اگر کانگریس نے زون کر لیا دو ازار چوبیس میں اگر کانگریس مسلمانوں میں پیٹ بنا لے گئی تو تو بات الگ ہے ادروائز اگر مجھے لگتا ہے کہ دس سال بعد یو پی کے اندر کم سے کم یو پی میں مسلموں کے اندر وہ ویسی کا کریز بڑھے گا اور ان کا مددہ کل کے لیے ان کے سامر تک زیادہ پیدا ہو جائیں گے لیکن سب کانگریس کیسے پیٹ بنائے گی ان کے سلمان خوشی صاحب خود تھی چوتھے نمبر پہ آیا پہنچ گئی ہے ایسے لیڈر دیکھیں کانگریس کا تو آپ سمجھ دیے کانگریس کو تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا اور آلنگ کی ضرورت ہے جب تک کانگریس گراؤنڈ گراؤنڈ پہ نہیں جائے گی نہیں سمجھے گی اپنی پوزیشن جب تک یہ کانگریس کے اندر جو بڑے بڑے نیتا پیٹے ہیں جو برامت کرتے ہیں نیترت کو جب تک ان سے دوری نہیں ہوگی کانگریس جب تک شیش نیترت عام لوگوں نہیں آئے گا تب تک کانگریس کی ساری رنیتیاں وفل ہوتی رہیں گی کیونکہ کانگریس میں نہ تو لیڈر شیپ اپ رہی نہ ہی کار کرتا اس کے پاس موجود رہے تو جب لیڈر شیپ رہیں گے کار کرتا آپ کے پاس نہیں تو لوگوں کو کیسے چھوڑ پائیں گے تو کانگریس کو تو بالکل سمجھ گئے نئی سرے سے کھڑا ہونا پڑے گا اسے تو نرسری کے سٹوڈنٹ کی طرح سے تیاری کرنی پڑے گی تب جا کے کہیں کچھ ہو پائے گا خالی ہواوں میں نارے بازی کرنے سے یہ اپنے سلام نہیں چلتا ہے اس سلام دیکھے لیا آپ نے ہوا چلی زور چلا سب کو چلا لیکن نتیجہ کہہ رہا ہے ووٹر تو نہیں مل پائے نا آپ کو اور راجنی سے دل کوئی بھی جب تک وہ سختہ نہیں آتا ہے سختہ جب تک اس کو نہیں ملتی ہے تب تک اس کی طاقت نہیں ہوتی اٹل ویاری واج پہ جی کتنے بڑے نیتہ تھے پورے انتراشتی اس ترکیتے ہیں دیش میں ان کی عزت ہوتی لیکن ہوا کیا لیکن وہ نہیں لا پائیتے اپنے بھوٹے سے آیا تب ہی جب رام مندر اندولن چلا ایک پورا ورگ ان کے ساتھ جوڑا تب سختہ میں پارٹی آئی اور جا تک ابھی آپ نے دوہزار چوبیس والی بات کری ہے تو یہ پکہ مانگی جیے بی جی پی میں پردان منتری پت پر وہی آدمی بیٹے گا جسے رسس چاہے گا راستی اصویم سیوک سنگ اگر یوگی جی کو ریکمنٹ کر دے گا تو کوئی طاقت تو نہیں روک پائے گی اور اگر راستی اصویم سیوک سنگ نہیں چاہے گا تو یوگی کی چاہے چار سو سیڈ بھی لیاتے تب بھی پردان منتری پت کے لیے نہیں جا پا موڈی جی اس کا حداران ہے پیٹھے انہیں آپ کے سامنے خدرات سے لائے گئے سیڈے بناتی ہے تو وہ تو سنگ کی چلتی ہے یہ بات الگ ہے بانو بھائی سوکار نہیں کریں گے اور یا بی جے پی والے بھی نہیں کہتے گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری بی جے پی کو گورن آر ایس ایس ہی کرتی ہے اور اس چناؤں میں بہت بڑا یوگدان آر ایس ایس کے لوگوں کا را ہے پورا سنگ جھٹا پڑا ہے بہت بڑے بڑے اس طرح کے لوگ بود پر ووٹروں کو لے جاتے ہیں میں نے خود دیکھے اپنی کاروں میں ووٹروں کو دورے وہ بلکل صحیح بات ہے ایسا امیر بھائی سنسد میں سنسد میں آر ایس ایس کو غلیاں دی جاتی تھی آر ایس ایس کو کوئی ڈیفینٹ کرنے بارا سنسد میں نہیں تھا اس کے بعد آر ایس ایس نے پھر ایک راجنیتک پارٹی جنسنگ کا گھٹن کیا اپنی سنسد میں ہماری بات بھی پہنچ سکے تو کوئی کچھ بھی کہے کہ بھاچپا سنگ کا لگ لگ ایسا نہیں ہے بھاچپا جو ہے سنگ پروار کا ایک سب سے بڑا سب سے اہم حصہ ہے اور یہ ہے جان لینا چاہیے کہ سماج میں پرورتن دیش میں کچھ کرنا ہے تو ستہ پرابطی کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے ستہ جو ہے ہر تعلی کی چابی ہے اس سے ہی آ پڑا ہے تو یہ سب کرنے پڑے گا ان کو اور محطہ یو پی میں مسلمانوں کی بات ہے امیر بھائی یو پی میں مسلمان کا ووٹ تھا کانگریس کے ساتھ جیسے جیسے بھاچپا کا ادھا ہوتا گیا تو مسلمانوں کے مند میں یہ بھاچپا ان کے لئے بڑا ہوا ہے تو بھاچپا کو ہرانے کیلئے ووٹنگ کرنے لگے مسلمانوں نے اپنی لیڈرسیپ نہیں کی اپنی پارٹی نہیں منا وہ ایک پچھلگو بن گئے اس کارن مسلمانوں کی راجنیتک شہرچک ساماج ایک آرتھک اتھان ہونا چاہے وہ نہیں ہو پائے آز تک اپنی لیڈرسیپ نہیں کریں گے نہیں کر پائیں گے پچھلگوپن کو اویسی بیٹھا سکتے ہیں کیا دو بانو جی نے کہا ہے کہ جو مسلم جو پچھلگو بن گئے راجنیتک پارٹیوں کے اور پھر بیجے پی کو ہرانے کے لئے ووٹ کرتے تھے تو کیا اویسی کے آنے سے یہ پچھلگوپن کا تمگہ ہٹ سکتا ہے مسلمانوں سے ہاں دیکھئے یہ بلکل اب اس بات کی پرول سمبابنہ پیدا ہوئی ہے سناو کے بعد آگامی دس سالوں کے اندر اویسی جو ہے ایک محتفلوں کٹ کر بن کے اوبریں گے اویسی مسلمانوں کے دم پر ستہ حاصل کر سکتے ہیں ستہ نہ حاصل کریں میں نے آپ سے پہلے کہا ستہ حاصل نہ کریں اگر انہوں نے دس ایمیلے بھی نکال لیے اگر دس ایمیلے بھی انہوں نے آگامی چناؤں میں اپنے نکال لیے تو بہت بڑی ان کی اپلکتی ہو جائے گی ستہ تو حاصل کرنے ستہ تو کبھی آئی نہیں سکتی ستہ تو کبھی نہیں آسکتی ستہ تو تب ہوگی جب کوئی ترشنگ کو ویدان سوا بنے اور اس میں ان کے پچیس تیس ایمیلے ہوں جن کے سائیوں کا سرکار بنے ستہ میں ساتھ تازیداری کر لیں اکیلے دمتہ تو مطلب ہی نہیں ہے ہونے کا لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ اب مسلمان تھاکار کے اب وہ سوچے کہ ہم نے سفا کو اتنا بڑا سمرتن دیتی اس کے بعد جود نہیں آئی تو کچھ پر ابھی نہیں کو سپورٹ کرو پکشمہ تو رہ نہیں ہے پکشمہ ایک ایسا دمدار ہونا جو ہماری آواز کو ہماری بات کو بولے یہ بابنا لوگوں میں آ رہی ہے اپنا لیتا کھڑا ہو ہمارا آدمیوں جو ہماری بات کرے یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دس سال کے اندر تو لیں ایک ایک بہت 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 سامنے پورے یوپی کیا پورے دیش میں ایک ایسی کا فیکٹر کام کرنا چالوں کر دے گا بھانو جی بھانو جی راجبر بھی اکھلے شیادہ کو راجبھوگ نہیں کرا پائے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ راجبر بہت ہی بدوشک ٹائپ نیتا ہے گمبرتہ کی راجنیتی وہ نہیں کرتا کبھی یہاں کچھ بھی کہدانا کچھ بھی بولدانا اس کا ایت سواب ہے تو اس کا کوئی زیادہ نیتہ نہیں ایک نشت علاقے میں اس کا پرواب ہے نشت جاتے میں اس کا پرواب ہے وہ بھی بہت پوری یوپی میں نہیں ایک نشت کچھ جلوں میں ہے تو کیا اس کو بندرتہ سے لینا فرمج ہے میں تو مانتا نہیں اس کا اس بار بھائی بھائی آپ نے ایک بات دیکھی کہ بھاجپا کے ڈن سے سپا نے بھی مسلمانوں کے مددے پرمکتہ سے نہیں اٹھائے ان کیوں نے بات ہی نہیں کی کہ ہم کیا کریں گے مسلم اتنا بڑا مسلم مسلمان ہیں ان کو پرہنی آتا ہے ان کو سرگائی نوکری نہیں ملتے مسلمانوں کو ان کو کرائے پر مکان ہی ملتا ہے ہندو محلوں میں ان مددوں کو کوئی بات ہی نہیں کرتا ان مددوں پر اب ہمارے ساتھ بھاجپا کا ڈار ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم مددوں اٹھائیں گے تو بھاجپا کے لیے بہت ڈیکٹڈ ہو جائیں گے ہندووں کس نے مددوں کو ٹاؤ ہمارے ساتھ اس لیے مسلمانوں کو اپنا اپنی کیا کہیں گے اس لیے آپ ٹھیکی میں نے دو باتیں کہیں تھی پچھلے بار آپ کے شو میں راشن اور شاشن جی تو راشن جو ایک بہت بڑا جو ہے جب اٹھا پردیش کے مزدور کامگار بڑے میٹروز سے دلی ممبئی سے ان کو وہاں کی سرکاروں نے جب واپس بھگا دیا کووڑٹ کے دوران اب جس طریقے سے گورنمنٹ نے ان کا ہاتھ سمالا ابھی یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ ایک بڑی آشنکہ اس میں وقت کی جا رہی تھی کہ یوروپ کی کئی یوروپی دیشوں کی آبادی سے اڈک آبادی کا مرورتر پردیش کی شرکار کیا یہ بودھ سمال پائے گی اور دیکھیں آج کا ریزلٹ جو ہے اس پر محل لگاتا ہے کس طریقے سے جو ہے سرکار نے لوگوں کی جو ایک چنوٹی تھی جیون اور جیوی کا کی اس پہ سرکار خراؤ تری اور ایک بہت بڑا لابھارتی برگ جو جات ادھر مبار تمام جو طریقے کے جو وہ بندھن ہیں ان کو توڑ کے اوبر اور ایک لابھارتی برگ اوبرہ ہے جن کو سرکار کی دونوں سینٹر گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو لوگ کلیانکاری یو جنائے تھی ان کا سیدھے لاب ملا ہے دوسرا جو سرکشہ کا مدہ ہے یہ دو طریقے سے آپ دیکھئے اس میں دو مدے ہیں پہلا یہ ہے کہ جو ہماری بیٹی ہیں ہمارے بچے ہیں جو لڑکیاں ہیں جو عورتے ہیں ان کو جو شرکشہ مہلیہ کرائی گئے ان کو جو ایک سور اسٹ کے بعد گھر واپس آنے کی مجبوری نہیں ہے وہ نربیق ہو کے اپنے سکول جا سکول ہیں تو یہ ایک بڑا مدہ بنا خاص کر مہلاؤں اور بچیوں میں سکول گوئنگ جو گرل ہیں ان میں جو دوسرا اس سرکشہ کا پہلو تھا وہ جو جو مافیا ہے جن کو جن کو جو ہے مہیمہ مندت کرتی ہے جو خاص جو ہے یہ بہت بڑی چنوٹی بن کے اگر آپ رول آف لاؤ کی بات کریں کانون کے شاشن کی بات کریں تو جس طریقے سے ان کے خلاف اور انہوں نے دیکھ ان کے جو جو گریب طبقہ جاتیوں کی بات ہم کرتے ہیں جو ایم بی سیز ہیں جو ایسی سیز ہیں یہی ان کے جو ان کے جو کریمینل ایکٹ تھے ان کا جب ان کے اوپر ایکشن ہونا شروع کیا تو انہوں نے جو سرکاری جمین یا جو چھوٹے کسانوں کی جمین انہوں نے کبضہ کی تھی ان کو تو یہ بہت بڑا بڑا جو ہے جو بھاجپا کو جمین پہ کہیں کہیں لاف پہنچاتے ہوئے دکھائی دیا جو امیر بھائی 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 ایک اور جو بہت مہت مددہ بن کے اُبھرا ہے وہ دیکھئے کی وپکش نے جو ہے کس طریقے سے وپکش کی جو بھومی کا تھی پانچ سال میں وہ نہیں نبائی گے آپ دیکھئے 4 سال تک وپکش کہیں اتر پرش میں دکھائی نہیں دیا ٹویٹر کو چھوڑ کے یا سوشل میڈیا کو چھوڑ آپ 6 مہینے پہلے آتے ہیں اور آپ 2 3 جات ور کے چھوٹے چھوٹے گروندن کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹاؤ آپ جی سکتے ہیں نہیں آپ کا مقابلہ ایک ایسی پارٹی سے ہے جس کے جو چناؤ جو ہے 24 into مقابلہ چھے دن کے اندر ایسی پارٹی کا مقابلہ چھے مہینے کے اندر ایسی پارٹی کا مقابلہ آتے کہ یہ ہوئی تھی 2017 میں بھی چار ساڑھے چار سال تک سماجو وادی پارٹی آپ اپسی بیبادوں میں اُلڈی رہی اور ان کے پیر کے نیچے سے جمی سکتی گئی اور ان کو لگا کہ 4 سال تک تو پریوار میں جو پرابلم چھے مہینے میں ایک ایسا نہیں ہوا تب بھی تو اب یہ بہت بڑا میسیج ہے اُتھر پردیش کے لیے اور خاص نور انڈیا کے لیے تھی کہیں کہ 1990 کے جو مندل پولیٹک شروع ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے یہ چوتھا چناؤ ہے جس میں اتھر پردیش کی جنتہ نے جو کاسٹ بیس کی بات ہوتی ہے اس کو کہیں کہیں اتھر پردیش کی جنتہ نے نکار رہا چاہے 2017 رہا چاہے 2019 رہا میں امیر بھائی کے پاتھ جاؤ کیا کاسٹ وائز پولیٹک صرف سپا کانگریس بس پا بیجی پی نہیں کرتی جیسے کیوں نہیں کرتی ہے ہر پارٹی جاتی جاتی آدھارت ٹکٹ دیتی ہے جس جاتی کہ ووٹر زیادہ اسی جاتی کہ ٹکٹ ٹھلتا ساری پارٹی کو اٹھا دیتی لی بلکل یہ کوئی پولی کر سکتا کہ بیجی پی کلاسس تھی اس میں پورا کام کیا ٹکٹ بیتران اٹھا کہ ڈیت لی کیا جہاں ڈالیت کو ٹکٹ کیا ہے تو جاتی آدھارت راجمیتی تو اس دیش کی شکتہ بن گئی ایک طرح سکھا جائے تو کوئی بھی پارٹی جاتی سے ہٹ کر راجمیتی نہیں کر سکتی جی آج دوسرا ہم کہیں ابھی سنگھ صاحب نے کہا جو بلڈو جر بابا کے نام سے پرشد کیے گئے یوگی آئید سنات جی کو تو کیا ایسی ایمیج بنائے گے میڈیا پرش اپسن دیا گیا کہ دیکھئے صاحب یوگی جی ہے تو یہ وافی آئیوں کے خیر نہیں ہے دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں آپ جو ہے اپ 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 سب نمبر ون کے اوپر رہا ہے لیکن وہ سکیز کو اپوزیشن سامنے لائی نہیں پایا سنگھ صاحب نے جو ساڑھے چار سال بیپکش سوتا رہا وہ بات بلکل صحیح اگر بیپکش نے پہلے گینگ ریپ کی ریپ کی مائلاؤں کے ساتھ ملیں گی آقل یہ کہتے ہیں لیکن اس کی اس کو بیپکش کئی لائی نہیں پایا مافیا ختم کر دی باؤ ولی ختم کر دی حقیقت یہ بھارت کی راج کی پہلو ہے اس کوئی ختم نہیں بات یہ جنتہ میں یہ میسیج چلا گیا آپ نے دس میں سے دو آدمی ٹارگیٹ کر لی ہے ان پہ بولڈوزر آپ نے چلوا دیا میسیج یہ دیا جیسے آپ دننجا سنگھ آج بھی شان سے گھوم رہے دننجا سنگھ کی خلاف آس تک ایک بھی کاروائی نہیں ہوئی لیکن اپوزیشن اس بات تو کہنا جاتا ہوں کہ پہلی بات ہمیں مرداتا کے بیویق سے پرشن نے اٹھانا کیا ہے کہ بی جے پی نے ایسے کہہ دیا تو انہوں نے مان لیا مرداتا نہیں مانتا ہے انڈیا شائننگ کسی سے بھولا نہیں ہے انڈیا شائننگ کہ مرداتا جب تک نحسوس نہیں کرتا ہے اس کو جب تک لاب نہیں ملتا ہے اور جیسا ہمارے سائیوگی پینلسٹ نے بولا کہ یہ تو دینا ہی تھا دیکھیں سب سے بڑی فوڈ سبسیڈی بھائرس سرکار کے لیے اور اسٹیٹ کارٹ کے لیے اس میں جو لیگیجز تھے وہ سب سے بڑی چنوٹی تھی سب سے بڑی چنوٹی تھی اور اس سرکار نے اور تمام گھٹالے ہوتے تھے راشن کی دکانوں پر لائن لگتا تھا کسی کو راشن نہیں ملتا تھا گلت بھگوں کو راشن ملتا تھا سارے فیک راشن کارٹ بنے تھے سارا ویڈ آؤٹ کر کے بینا کسی کی جان دیکھیں مجھب دیکھیں دھرم دیکھیں یہ پہنچانا ایک بہت بڑی بہت بڑی چنوٹی تھی وہ اس سرکار نے حاصل کی دیکھیں یہ اس پہ سٹڈی ہونی چاہیے اس پہ چیس ہونی چاہیے اس پہ کی کس طریقے سے اتنی بڑی سنکھیا میں آپ جو ہے کس طریقے سے سٹیٹ گورنمنٹ نے اور سنٹرل گورنمنٹ نے اس سکیوں کو چلایا آپ بتائیے یہی سنگھ صاحب یہ تو سارے راجیوں نے چلایا ہے نا ایسا تھوڑی اکھلی اتر پردیس میں یہ آدھر لوگ آ رہے تھے وہ تو سارے پردیسوں میں آ رہے تھے دیکھیں تو اتراخنڈ میں بھی فائدہ مللا ہے گوہ میں بھی فائدہ مللا ہے آپ نے جو دیکھیں وہ جو گورنمنٹ کرے گی یہ فوٹ سبسیٹی اگر آپ گوگل ابھی کریں تو دیکھیں فوٹ سبسیٹی میں لیکیڈ اور کرپشن کے کتنے کیسز آپ کو ملیں گے اور یہ اتنی بڑی سکین جس کو انہوں نے نشت روپ سے اگر آپ کام کرتے ہیں اور تب ہی آپ کام کو بیچ سکتے ہیں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں اور جنتہ اتنی مرک نہیں ہے وہ بھی اتر پردیس کی اتنی راجنیتی روپ سے سکشت جنتہ کہ آپ بہکاوے میں آ جائیں یہی جنتہ ہے جنہوں نے انڈیا شائننگ کو نہیں بائی کیا تھا تمام پروپگینڈا کے بار تمام میڈیا مینوبیلیشنز کے بار بھی انڈیا شائننگ جو ہے وہ بیفل رہا تھا تو ایسا نہیں ہے دوسری چیز جہاں کرائم کی بات ہوئی دیکھیں جہاں شوشل کرائمز کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی جو یوگی آدیتنات کی سرکار کی سفلتہ ہے وہ انہوں نے اورگرنائز کرائم جو سنگٹھت اپرات تھا اس کی کمر توڑ دی ہے میں خود گورپور میں ہوں میں یہ بہت جمعیداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارا بچہ کوئی بھی اگر رات میں آٹھ بجے نو بجے بھی نہیں آتا ہے تو ہمیں چنٹہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہی بات میں دو ہزار سترے کے پہلے نہیں کیا سکتا تھا اور جہاں تک کرائم ریٹ کی نسی آر بی کے ڈیٹا کی بات ہے آپ دیکھئے آپ پہلے لکھا ہی نہیں جاتا تھا میرے ایک بہت اچھے بیتر ہیں یہ بیچ میں ایک نیریٹیب چلایا گیا کہ جو ہے برامن ناراج ہے تو میں نے ان سے ایسے پوچھا برامن ناراج ہے آپ برامن ہیں آپ تو وردوگے نہیں تو بولے نہیں میں وردوں گا میں نے کہا کیوں تو بولے کم سے کم اراجکتہ تو نہیں ہے کم سے کم تھانے پہ ایک نشیدور کا قبضہ تو نہیں ہے تو یہ مدہ ہے ہم دیکھنا نہ چاہیں ہم ایک جو ہے کوئی بھی آئیڈیولوجیکل ایک اپنا چشمہ لگا لیں انہیں اس وچار دھارہ کا ہمیں ویرو دھی کرنا ہے وہ چاہے کوئی کام کرے تو دوسری بات ہے سبھی کو میں بتاؤں آپ دیکھئے جو پشمی اتر پردیش میں جو میری انالیسس ہے پشمی اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف counter polarization ہوا ہے اور وہیں جو ہے پوروی اتر پردیش میں جو یادو برگ ہے انہوں نے جس طریقے سے اگریسیو اپنی نیچی اپنائی اگریسیو ہو کے جو انہوں نے کیمپین کی اس کے خلاف باقی جاتیوں کا polarization ہوا ہے تو وہی سائی کے لیاترہ جو دوہزار بارہ میں اکھلے شیادو جی کو ستہ تک پہنچاتی ہے اور اسی طریقے کی ایک دوہزار بائیس میں جو انہوں نے جو ہے جو ایک یاترہ نکالی سمازواری ویجای یاترہ وہی ان کے لیے نقصہ پہتاتی ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک ورگ جو ہے ان کا اگریسیو آتا ہے ان کا ڈسٹریشن آتا ہے لوگ اس سے ڈڑھتے ہیں سماز میں گھپڑاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ پولرائزیشن ہوا ہے اور یہ کانٹر پولرائزیشن ہے جس کو جان دے کے کوشش کرنی چاہیے امیر بھائی ایک برگ وشیس کی بہت سے بھاجپا کو یہ وجہ ملی ہے ایک برگ وشیس سمدائے کا در دکھا کر کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے ویجے پیجا آپ سہمت ہیں سنگھ ساپ کی بات سے پشم میں مسلم اور پورم میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے کانٹر پولرائزیشن ہوا ہے آپ جو ہے اس کو پتہ کرنے کی کوشش کریے کہ لوگوں کو یہ لازٹ میں ڈن لگنے لگا بھاجپا نے کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا ہے لیکن لوگوں کو یہ ڈن لگنے لگا کہ اگر یہ پھر واپس آ گئے تو 2017 کی پوشیجن تھی وہی راج میں وہی سٹی آ جائے یہ آپ بات کر لیجے across the community آپ کو یہ بات تھامنے آئے گی ملے گی آپ دیکھئے سنگھ صاحب نے جو بات کہی سنگھ صاحب پہلے جو یہ بات کہی تھی راشن والی آپ نے کہا کہ جنتہ برامیت نہیں ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا جنتہ کو تو لاب بلا لیکن آپ یہ بتائیے کہ جن راجیوں میں سرکار نہیں تھی کیا راجیوں نے یہ راشن نہیں دیا لوگوں کو کیا انہوں نے بھوکا مرنے دیا یا آپ یہ بانیے کہ یوٹی میں یوگیتی کی سرکار نہیں ہوتی یا کیندر میں مہدیتی کی سرکار نہیں ہوتی کسی اور دل کی سرکار ہوتی تو کیا وہ لوگوں کو بھوکا مرنے دیتی یہ تو اس کی لائیبرٹی تھی لیکن لیکن انہوں نے میرا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کلک کر دی یہ بات ہم نے یہ کیا کوئی دوسرا پولاریزیشن کا کام کیا بی جی پی نے پولاریزیشن کا کام کیا تو اب تو بھارت کا چناو راجی نیتی پورے طور پہ جاتی آدھاریت ہو کے رہ گئی ہے آپ کچھ بھی بات کہتے رہے ہیں آپ بھلے نشریت ہو جائے گورکپور میں آٹھ بجے بعد بچہ نکل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے زمینی گراؤنڈ پہ آئیے آپ کہنے معاملے درج ہوتے ہیں آج بھی میں کی میں جانتا ہوں کتنی دکت سے کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے بانو بھائی بیٹے اس بات کو جاتتے ہیں لیکن ہاں ایک پرسیپٹن یہ دے دیا گیا یادووں کے خلاب یہ آگیا کہ یادو یہ کریں گے سرکار آگے تو یادو لوٹ بچا دیں گے مسلمان لوٹ بچا دیں گے مسلمان آب ہی ہو جائیں گے یہی پرسیپٹن بی جے پی کو دینا تھا وہ اس نے دیا اور لوگوں کو وہ کلک کر گیا تو اس سے بھی تو کوئی اس میں راجیتی خواہدار پر نہیں ہے یہ یہ تو بی جے پی کی سوچی سمجھی سٹریڈی تھی ان کو یہ کرنا تھا اور بی روضی دل جو تھا وہ اس بات دور نہیں کر پایا وہ اس پرچار کو خطہ بھی نہیں کر پایا یہ بات میں نے پہلے ہی کہی تھی میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بی جے پی نے جھوٹی بات پھیلانے کی کوشش کی تو پچیس کروڑ یوپی کے لوگوں کو کیوں کلک کر دیا آپ کو تو نہیں جھوٹی بات کون سے جھوٹی بات چاہے وہ چاہے وہ سیفٹی کی بات ہو آپ بولنے کچھ بھی نہیں ایمبروگ ہوا چاہے وہ راشن کی بات ہو آپ بولنے کوئی بھی سرکار دیتی تو پچیس کروڑ لوگوں کو کیوں کلک کر دیا یوں کیا لوگوں کو ملنا تا لاب سیدھا سیدھا ان کو تو یہی لگ رہا ہے جو ورگ سیدھا سیدھا لابارتی ہو رہا ہے جس کو ملنا اس کو یہی بات اپیل کرے گی کہ ہمیں مل رہا ہے وہ بات میں نے پہلے بھی کہی کی آنے والے کہ وہ آئے گا تو کرے گا نہیں کرے گا لیکن جو لاب ملا اس کا لاب ملا اور یہ یہی ہے یہ تو کئی یہ تو کئی اسٹیٹس میں ہوا ہے کئی اسٹیٹس میں ہوا ہے لابارتی پرک یوں جنا ہے چلائیں کیندر نے یوں پی سرکار میں دونوں نے یوں پی میں ٹھیک سے چلے گی کیندر یونا وہ ٹھیک سے لاغو کیا گیا جیسا ڈاکٹر مہمیر کمار سیم نے بتایا ہم کو اور لابارتیوں کہ گھر گھر بی جے پی کی لوگ پہنچے کہ ہم نے آپ کو یہ لاب دیا آپ کو آپ کرپا کر کے موڈی کو ووڈ کیجئے چناو سے جن خیلوں میں راستان بنا اسٹیٹس میں اور پنجاب میں جب تک میں پنجاب کا دو سال پروازی رہا ہوں راستان پترگاہ پنجاب میں امرندر سنگھ سرکار کی یوجنہوں کو لاغو نہیں ہونے دیا راشن کی یوجنہوں کو لاغو نہیں دیا راستان آیا کہ سرکار سے ڈمپ پڑھا رہا اس نے بٹھنے ہی نہیں دیا اس نے اپنا یہی کہہ سکتے ہیں کہ راشن کے دم پر یوگی جی شاہ نے پھر سے کریں گے نہیں پنجاب میں خود میں خود ہے پنجاب سال گھندا کریں میں نے دیکھیں جب جو ہے یہ فگر آ رہے تھے جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس سنٹرل اسکیم میں یوپی نمبر دو پہ ہے لیکن نہ کسی نے ٹوائلٹ بنوائے جو گھر بنوائے وہ آپ ایک سٹیج پہ جائیے آپ دیکھئے کہ آپ کمپلیشن کے بات پیسہ آپ کے اکاونٹ میں جائے گا جیسے سپلائیٹس کی بات گورپور میں کمیشن دیئے سٹیٹ میں بھی کمیشن تو چلیں ساب کمیشن کمیشن پچاس ہزار پی لیے پارشد نے سیدھا خاتم آیا ہے پچاس ہزار پی دینے کے بعد کھاتے میں آیا ہے یہ بات مت کہی ہے پرستہ چاہتے بڑا پہلی بار ہوا ہے سیدھے پیسے آرہے پہلی بار ہو رہا ہے سیدھے ہی رہے سیدھے پچاس ہزار روپیہ سیدھے 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 کسی نے گھر نہیں بنوائی کہ اندرہ گاندی آواز یوڈنا میں گھر نہیں بنے کیا مایابتی نے گھر بنا نہیں کیا سب نے دیئے لیکن بات یہ کہ کسی نے اس طرح سے کیش نہیں کیا سوال یہ دیکھ یہ نہیں یہ سب نے دیئے لیکن سب نے جو ہے بھیٹ بھاو کر کے دیئے آپ میری بات دھیان سنیے گا اور جو یہ لوگ ایک development کا ایجنڈا اپنا بیج پا رہے ہیں وہ اسی لئے بیج پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف دلیت کو دیا یا میں نے صرف مائنورٹیز کو دیا یا میں نے صرف یادو کو دیا یا ڈیو کو دیا آپ یہ بتائیے سماج بادی پینشن یوں اتنا کس کو ملتی تھی آپ بتائیے ایمانداری تو انہوں نے جو سکیمز کو جو ایک بینا بھید میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ انہوں نے بات آپ کی بلکل سہی ہے کہ چونٹی فور آور سی ڈیز تری سکس فائی ڈیز کیلکولیٹڈ طریقے ستا انہوں کو ملوم تا کہ ہمیں پہلے دن سے ان یو جن کو لگایا اور اس کا نام ملائے دیفینیٹل ہے بہت چطور ہے کسی لوگ میں نہیں آتا لیکن ہر چناؤ میں لوگ میں پڑتا ہے ہر پارٹی اس کو لوگ دیتی اور اس کا فائدہ اٹھا لیکن سنسا میں بات کر رہے سرکار نے بینا جاتی بینا کسی دھرم کا دھیان رکھتے ہوئے سب کو چیز دی ہیں لیکن دیوالی دیوالی پہ سلینڈ پھر یہ بھی چلا صرف آپ بید باہ نہیں کیا دیوالی پہ سلینڈ اید اور کرسپس گائب ہے اس میں سے بیسا کی گائب ہے لڑی گائب ہے تو آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سکتے ہیں بہت بہت بڑا اس نے بھی کیا اس آدھان پہ لیکن جو رول رہا ہے وہ اس بھر کر رہا ہے جو چاہے راچن یوزنہ سے لابان بیت ہو چاہے مکان والی یوزنہ سے لابان بیت ہو چاہے وہ شوچالے والی سے رہا ہو اس میں کوئی بھی کلاس نہیں ہے کوئی